ازارہ نے کیا عجیب حرکت کر دی؟ کیا عجیب حرکت کی ہے؟ کہہ رہی ہے کسی کیفے میں نوکری کرے گی وہ ہاں تو اس میں کیا برائی ہے؟ ساری دنیا ہی کرتی ہے ساری دنیا کرتی ہے تو کرتی پھر ہے ہمارا اس سے کیا لے نہ دینا؟ مجھے تو حیرت ہے اس نے کسی سے پوچھا دکھ نہیں بھلا باجی مانے گے اس کی نوکری کے لیے چلو پوچھا نہیں پر اس نے بتا تو دیا ہے نا اب باجی کو بھی سمجھنا چاہیے زمانہ بدل گیا اب زمانہ خراب بھی بہت ہو گیا ہے زمانہ شروع سے ہی خراب ہے اچھا اس زمانے میں کام کرے گی دو چار پیسے کمائے گی اس خراب زمانے میں کسی کی محتاج تو نہیں ہوگی نا وہ اپلا کسی عورت نے ہمارے خاندار میں نوکری کی ہے ہمارے خاندار میں تو کسی مرد نے بھی نہیں کی اب باجی کونسا کمیشنر ریٹائر ہوئے میں اے اب باجی کے سامنے نہ کہیں اچھا نہیں ہوگا اور آپ نے بھی زارہ کو کچھ نہیں کہنا نہیں تو کیا گلاب جامل ناں گتوالے مکلور روڑ سے وہ جن میں زیادہ شیرہ ہوتا ہے ہاں اچھا میٹا میٹا میرے نواشتہ تو ہو گیا ہے بس تمہاری دے رہے مست میری بھی آفنو بائٹا پتہ یہ ٹیفن یاد سے لے کر جانا انچہ سنو وہ بمبا جی سے بات کر لی کس بارے میں تمہاری نوکری کی بات ہاں کرنی یہ تو میری گونڈوں گیا ہے اچھا اب باجی جازت دے دی ہے نوکری کی کھڑی نوکری زارہ کی نوکری اس کو جازت دے دی ہے آپ نے نوکری کرنے کی نہیں نانا میہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کیفے میں جوب ملی ہے تو آج میرا پہلا دن ہے ہاں تو تمہیں کون روک ستا ہے ویسے بھی اببا جی کے سارے کانون اور کائدن صرف ہمارے لیے ہی ہیں اور دوگر کیا پڑا ہوگا بگرے پہنے کے تین ہی لگاتی رہتی ٹھیک ہے مامو پہ چلتے وہ میں آپ کو کیفے سے فون کر دوں گی تو آپ شام کو مجھے پیک کر لینا زارہ پتر وہ نا کل سے تمہارا ٹیفن بھی دبل کر دوں گی اتنی مشکل پڑا ہے کہ ساتھ اب تم نے نوکری شروع کر دیا تو رات تک تو بھوک لگ جاتی ہوگی تمہیں نا نا میہا میں جاو موسیقی 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 آپ ٹائم پہ آئیں آپ کو کیوں لگا کہ میں ٹائم پہ نہیں آؤں گی موسیقی میرے لابہ ٹائم پہ آتا نہیں اس سے مجھ آدت ہوگی اور ویسے بھی آرٹیس تو سواب سمجھ گن لیٹا تے میں اچھلی ٹائنگ پی آتی ہوں بہت اچھے تم بہت آکے جاؤگی کتنا ہاں 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 تمہیں ملواتے ہیں سب سے اوکی لیتس کو کان آرہی ہوں آپ نے کانا بھی تو کہ سب سے ملتے ہیں تو اس کے لئے کئی جانے کی ضرورت ہی نہیں یہیں دیوار پر ٹنگے ہیں سا رہے مل لو او you're so funny یہ میں ہوں یہ میرے فرینز ہیں اور یہ ہماری پارڈی ہو رہی تھی علیہ مجوری میں نے ڈیزائن پڑا ہوا ہے یہ کیفے میرا ہی ڈیزائن کیا ہوا ہے کالج کے دنوں میں شروع کیا تھا اور شروع میں ہی دوستوں نے یہاں پر فارم کرنا شروع کر دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیفے اس شہر گے یانگ آرٹس کا گر بن بیا وکی رہے یس وکی اس کو بھی اپنا پہلا برے گئی ملا تھا اور یہ رومان ہے اس سے تاب مل چکی ہیں بھولیں گی بھی نہیں اور 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 اس کے لئے کبیر دی گریٹ جو ہمارے کیفے میں بھی جاتے ہیں لیکن کام ہم کوئی نہیں کرتے یہ سچا نیس پورٹو ہاں ہماری پہلی انیورسٹی کیا بس پہلی اور آخری سیلیبریشن تھی کابیر یہاں ہی پیکرتا تھا ہم کابیر اسی لیجن یہ سارا انگراند تین اسی نیشنی شروع کیا اور اسی سیروی کابیر و اکی ساتھ ہے سو داریویے ہیں کابیر و اکی ساتھ ہے ایوہ کافی تارروف ہو گیا ماں تکرین اکی وہی روٹین کی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی آہ آرٹس کی سکیجولنگ کرنی ہے ان کے ایبنٹس لائن اپ کرنے آپس میں کوارڈنیٹ کرنا ہے رابعہ کو میں بتا دوں گا وہ تمہیں گائیڈ کر لگی اور اس کے علاوہ کوئی ضرورت ہوئی تو میں بھی آویلیبل ہوں سکیجولنگ کرنے کے لیکن سکیجولنگ کرنے کے لیکن سکیجولنگ کرنے کے لیکن مردے کیا ہے ہے اوراں تھا انتظار بے شبار ہم مرزے اگر تو مجھے میرے سکول کے ٹائم پہ ملا ہوتا نا مجھے بڑی آسانی ہو جانی تھی مجھے نا وہ نہیں آتی تھی وہ کہتے ہیں نا سلیش اردو اور وہ بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ شاعر اس شعر میں کیا فرما آ رہا ہے شاعر کے خیال کو سمجھنا تم جیسے کود مخص کے بست کی بات نہیں اس کے لئے تو متعلق مشاہدے اور ذوق کی ضرورت ہوتی ہے چاہے یہ ساری چیزیں خود شاعر کے پاس نہ ہو انتہائی ناماکول انسان ہو تم پہی ہمیں آمد ہو رہی تھی اور تم اس طرح سے آ کر ہمارے تخیل میں مخل ہوئے ہو جا دفع ہو میں اپنی چط پہ کھڑا ہو کے کام کر رہا ہوں میں کہا تیرے تخیل میں مخیل ہو ایسے یہ ہوتا کیا ہے کہا نا تم جیسے کور مغس بس کی بس کی بات نہیں اسے سمجھ رہا لیکن تو یہ بات سمجھ لے کہ جتنی بھی دھوپ سیک نہیں ہے نا اتر سیک لے پھر تیرے نصیب میں یہ سورج نہیں رہنا کیوں سورج کہیں چھٹیوں پہ جا رہا ہے چھٹیوں پہ نہیں جا رہا تیری زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے پھر صرف اندھیرے ہی تیرا مقدر ہوں گے آئے 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 کیا اچھی بات کی آج میں نے بھی کیا بکواس کی ہے بکواس نہیں اچھی بات کی ہے داد دو مجھے آہ شاعر سے داد لینا اتنا آسان کام نہیں اچھا اوپر میں نے تو ٹک ٹاک پہ دیکھا ہے وہاں تو اٹھ اٹھ کے چمیاں دے رہے ہوتے ہیں کیا بہودگی ہے یہ آہ ہے تو بہودگی لیکن سیڈ میرا کیا تعلق مجھے بڑے کام ہے تو تو ویل ہے میں نے ابھی جا کے بجری سیمٹ سریاں اینٹے سارا کچھ لینے میں جا رہا ہوں کیا رکو 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 کیسے مطلب ہم نے تو سنا تھا کہ یہاں کمرہ تعمیر نہیں ہو رہا ہاں کمرہ تو تعمیر نہیں ہو رہا اب یہاں ڈبل سٹوری بیلڈنگ بنیں گی لیکن کیسے غریب ہو اب غریب نہیں لکھ روپے آگے ہیں اب تو چھت پر ڈبل سٹوری امارت بنے گی اور ہم ایسے اوپر سے نیچے تجھے دیکھیں گے اگر تُو نظر آیا تو لیکن یہ ٹھیک نہیں ہاں ٹھیک تو نہیں ہے میرا بھی یہی خیال تھا کہ جب انسان کے پاس پیسہ آ جائے نا تو علاقہ ہی بدل لینا چاہیے ڈیفینس میں شفٹ ہو جانا چاہیے تو میں دیکھ کے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنی جیسی کوئی بری خبر لائے ہوں بگواس نگر مرزے ہمارا گھر تعمیر ہو رہا ہے تجھے بری خبر لگ رہی ہے اور اس نئی تعمیر میں کتنی آسیں کتنی امیدیں کتنی ملاقاتیں دفن ہو جائیں گی ہم کونسا قبرستان پہ گھر گنا رہے ہیں یہ کہری باتیں تم نہیں سمجھو گے یہ مشکلیں تو ہر شاعر کا مقدر رہی ہیں شاید مجھے بھی اس دور سے گزرنا ہے اچھا میرزہ نوشاد صاحب آپ گزریں اس دور سے لیکن دیان سے کہیں گزر ہی نہ جانا دیکھئے سٹینڈ اپ گرل جمعہ سے اتوار رات آٹھ بچے کوئی تو چہرہ ہوگا اس کا کوئی تو شناخت ہوگی کون ہے آپ پہ کون ہے سرمت کون ہے کون ہے مجھا اسے ڈر لگتا ہے وہ تیچر نہیں ہے وہ ایک کاتل ہے قتل کے بعد تم یہیں دے میں کیا رہا ہوں میں نے کسی کا قتل نہیں کیا جس دنے میں سے مارے تھا جلد ملاقات ہوگی تم سے کیونکہ میں گرین ہوں مجھا اسے ڈر لگتا ہے مجھا اسے ڈر لگتا ہے